بسم اللہ الرحمن الرحیم معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم مرتب عبدالرعوف صفحہ نمبر ون فور سوال خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت حجرِ اسود رکھنے کا فیصلہ سالسی کس نے کیا تھا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان غاروں کے نام بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں نیز بتائیے یہ کہاں واقعہ ہیں جواب غارِ ہرہ جو مکہِ مقرمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر مشرق میں واقعہ ہے اس پہاڑ کو آج کل جبلِ نور کہتے ہیں غارِ سور یہ مکہِ مقرمہ کے جنوب کی طرف تقریباً چھ میل کے فاصلے پر واقعہ ہے اس کی چڑھائی بہت دشوار ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ ہرہ سے واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے کیا کرتے تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہِ قعبہ کا تواف کرتے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے تھے جواب فرماتے ہیں میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے وہ کھانا نہ کھاتے سوال سردار عبد المطلب کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی میت کے ساتھ روتے ہوئے چلے جاتے تھے اور بہت بے چین اور دکی نظر آتے تھے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے صادقہ سچے خواب کب شروع ہوئے تھے جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے ویسا ہی حقیقت میں پیش آ جاتا تھا سوال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جواب پچھس سال دو ماہ دس دن سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں کیوں تشریف لے جایا کرتے تھے جواب عبادت کے لیے تاکہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رحمان آیت نمبر فور ون یو رفوع پیچان لیے جائیں گے مجرمون مجرم بسیما ہم اپنے چہروں سے فیؤخذوا اور پکڑ کر گسیٹا جائے گا انہیں بن نواصی پیشانی کے بالوں سے والاقدام اور پاؤں سے یعرف المجرمون بسیما ہم فیؤخذوا بن نواصی والاقدام پیچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے اور پکڑ کر گسیٹا جائے گا انہیں پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے استغفراللہ آیت نمبر فور ٹو فمئی آلائی ربکما تکذبان سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے تم اے جن نوئن موسیقی موسیقی